اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا أَشْرَفِ الْأَنْبِيَانِ وَالْمُرْسَلِينَ محمد وعلى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِحِسَانٍ إِلَىٰ يُمِ الدِّينَ اما بعد محترم ناظرین اس سے قبل کے درس میں توحید کی اہمیت اور شرک سے اجتلاب کے موضوع پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی اور ہم نے یہ بعضہ کیا تھا کہ آئندہ دروس میں شیخ الاسلام محمد بن عبدالبہاب رحمہ اللہ کی شہرہ آفعاب کتاب کتاب التوحید کی روشنی میں کچھ شرکیہ آمال و افعال کی نشاندی ہی کی جائیں گے تو آج کے درس کا موضوع ہے بلا اور مسئیبت کو دور کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے کڑا پہننا دھاگا پہننا یا اس قبیل کی اور چیزیں پہننا گنڈا ہے منکا ہے سیپ ہے گھونگا ہے تاعت ہے یہ شرک ہے رفع بلا کے لیے مسائیبت کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کا پہننا ان کا استعمال کرنا اور ان کو مؤثر حقیقی سمجھنا یہ شرک ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسائیب کو دور کرنے والا پریشانیوں کو ختم کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ جس کو نفع دینا چاہے فائدہ پہنچانا چاہے کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا ہے سولیان عام کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَكَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَنْ يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اور اگر اللہ تجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ اس نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اگر تمہارے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہے تو وہ ہر جیس پر قدر ہے اسی طرح اللہ تعالی نے سور زمر آیت نمبر 38 میں فرمایا قُلْ اَفَرَائِتُمَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِنْ عَرَادًا يَاللَّهُ بِدُرِّنْ هَلْهُنَّا كَاشِفَاتُ الدُرِّ آپ کہیے تم بھلا بتاؤ تو سہی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں ظاہر ہے کسی کے اندر اتنی تابو تما نہیں ہے کہ اللہ کوئی نقصان کسی کو پہنچانا چاہے تو دنیا سے بڑی سے بڑی طاقت اس کو روک دے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے دفعہ بلا کے لیے مسائل کو دور کرنے کے لیے کڑا پہننا چھلہ پہننا دھاگا بادنا من کے لٹکانا گنڈا لٹکانا اور انہی پر اعتماد کر لینا یہ شرک ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا اس چیز کو آپ دیکھیں حضرت عمران محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی روایت ہے اللہ محمد الرسول اللہ اس روایت کو صحیح طرح دیا ہے اور شیخ علیہ السلام محمد الرسول اللہ رحمت اللہ نے اس روایت کو ذکر کر کے فرمایا کہ رواہو احمد بسرد اللہ بہت سبھی تو قابلے حجت کے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا من الواہنا بیماری کے وجہ سے بیماری ہے بازو میں اور یہ ہاتھ میں رب ہوتی ہے اس کو سوجن آ جاتی ہے کچھ اور دقت آ جاتی ہے تو آپ نے فرما اس کو اتار لو یہ تمہاری بیماری میں اور اضافہ کر دے گا اور اگر اسی حالت میں تم مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو مَا أَفْلَحْتَ عَبَدًا یہ صدی سے کم معلوم ہے یہ جو کڑا لوگ پہن لیتے ہیں کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ نے اس کو اتربا دیا اس کو سخت ناپسند آپ نے فرمایا اور مسلم دعمدی کی روایت میں ابن مازمی روایت موجود ہے ایک بڑا اس کا عبدالعب نے بھی ہے حضرت اخبہ ابن عمر عزیز کی راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا تَمَّ اللَّهُ لَا وَمَن تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدْعَلَّهُ لَا جو شخص تمیمہ لڑکا ہے تو اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے اور جو شخص بھونگے لڑکا ہے تو اللہ اس کو سکون نہ بخشے تمیمہ کسے کہتے ہیں تمیمہ یہ جو پتھر منکے اور سی پیاں گھونگے جو لوگ لٹکا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نظرے بس سے بچ جائیں گے اس کے دریا سے کوئی بیماری اس کے دریا سے ختم ہو جائے گی تو تمیمہ یہ اس تعویز کو بھی کہا جاتا ہے جس میں شرکیہ عبارتیں ہو نہ سمجھنے والی عبارتیں ہو غیر عربی میں ہو ان کو بھی تمیمہ کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے اور ودا بھی گھونگے سیپ وغیرہ جو لوگ پہل لیتے ہیں ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ بھی مسرد احمد کی روایت ہے اور مسرد رکھا کی بھی روایت موجود ہے امام البالی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے من تعلق تمیمتا فقد شرک جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا حضرت عبداللہ علیہ مسرد رضی اللہ تعالیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا رُقَا وَالْتَمَائِمَا وَالْتَوَلَةَ شِرْکُمْ بے شرک شرکیہ جھاڑ پھو تمائمی تمیمہ کی دمہ ہے اور تمیمہ جو لٹکا لیتے ہیں لوگ گلے میں اپنے یہ اور تیولہ تیولہ کہتے ہیں جادو اور سحر کو یا کسی کئی شکر محبت میں کوئی شخص گریفتار ہے اور کوئی چیز اس نے اس کو حاصل کرنے کے لٹکا لیا ہے تو اس کو بھی تیولہ کہا جاتا ہے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرد احمد کی روایت ہے بودعوت کی روایت ہے اِنَّا رُقَا وَالْتَمَائِمَا وَالْتَوَلَةَ شِرْکُمْ شرک ہے ہے کی نہیں یہ شرک ہے ایک مرتبہ حضرتِ عبدالعسود رضی اللہ تعالیوں نے اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرتِ زینب رضی اللہ تعالی انہا کے گلے میں تعویز دیکھا تو اس کو توڑ کر کے پھینک دیا ان کو سردنش کی اور کہا آلِ مسعود اس سے بینیاز ہے آلِ عبداللہ ابنِ مسعود اس سے بینیاز ہے پر ایک دوسری بیویت ان کی بیگم نے کہا یہ میری آنکھ جب دکھتی تھی میں کہہودی کے پاس جاتی وہ دم کر دیتا ٹھیک ہو جاتی حضرتِ عبداللہ مسعود نے فرمایا وہ شیطان تمہاری آنکھ میں کچھوکا لگاتا تھا اور جب وہ اس کے پاس جاتی تھی وہ دم کرتا تھا شیطان ہٹ جاتا تھا صحابے اکرام کبھی ان تمام خرافات کے قریب نہیں گئے لیکن آج دیکھئے کس طرح سے لوگ ان تمام وسائل اور اسباب کو اپناتے ہیں اور انہی اسباب کو مؤثرِ حقیقی سمجھ لیتے ہیں اسباب کی بات آئی ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم کون سے اسباب کو اپنائیں اسباب کی تعلق سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اسباب شرعی ہو یا قدری ہو شریعت میں جنہی کا ثبوت ہو جیسے دم کا ثبوت ہے شریعت میں قرآنِ مجید کی آیات کو پڑھ کر کے آدمی کوئی دم کرتا ہے کسی پر کر سکتا ہے جائز ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب تک شرک نہ ہو رخیہ میں جائز ہے مالن یکن شرکن جب تک شرک نہ ہو جائز ہے تو یہ جو دم ہے نا یہ جائز ہے یہ شرعی سبب ہے اس میں مؤثرِ حقیقی اللہ رب و علیہ وسلم کو سمجھا جاتا ہے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم تعویز لٹکاتے ہیں گلے میں اور جن تعویزات میں قرآنِ مجید کی آیتیں ہوتی ہیں تو وہ تو شرک نہیں ہونا چاہیے بے شک وہ شرک نہیں ہے ہم ان کو شرک نہیں کہتے ان تعویزات کو جن میں قرآن کی آیتیں ہیں لیکن منع ضرور ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی چیز بھی لٹکا ہے تو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے بعض لوگ جواز کے لئے دلیل بھی لاتے ہیں یقیناً وہ دلیل نہیں وہ چیز بن سکتی ہے کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے شفا رکھی اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ کہ ہم نے قرآن سے کچھ چیزیں نازل کی ہیں جس میں مومنوں کے لئے رحمت شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے سورہ اسرہ کیا ایک مربعہ سی بشت شفا ہے قرآن میں کون اس کا ملکن ہے لیکن قرآن میں کس طرح قرآن سے شفا حاصل کی جائے اس کو بھی تو جاننا ضروری ہے قرآن کی آیات کو آپ پڑھیں خود اپنے اوپر ٹھونکے جیسے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگرامی تھا بستر پہ آپ جب جاتے تھے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر لیتے ہیں دھیلی ملا لیتے قولو اللہ حد قولو رب فلق قولو عود رب الناس پڑھتے دم کرتے اور پھر چہرے پہ ملتے آگے کے حصے پہ ہاتھ پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہاں پھر موزادہ تینوں قلعہ پڑھتے تھے قرآن مجید کی صورتیں آپ تلاوت فرماتے تھے یہ جائز سبب ہے یہ کیجئے شفا ملے گی انشاءاللہ اب یہ کیا کہ اس کو آپ نے لٹکا لیا تعویز میں لکھوا کر کے کسی سے تو یہ تو اس کی مثال ایسے بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے اس لیے ہم نے تعویز بنا کر کے اس کو لٹکا لیا گلے میں تو اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے شہد کو بھی شفا قرار دیا سورہ النحر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مرون حتر میں فی یہ شفاؤ لنناس شہد میں کہا ہے لوگوں کے لئے شفا ہے اور وہ حدیث یاد کیتی ہے کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اپنے بھائی کے استطلاقِ بطن کی انہوں کا پیٹ چلنا تھا دست کی شکایت کی انہوں نے شکایت آتا کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت دستار ہے آپ نے فرمایا شہد اس کو بلاو اس کی اثر ہے بلایا تو اور زیادہ کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا پھر پلاو پھر اور بڑھ گیا پھر تین دفعہ آپ نے کہا اور جب وہ آئے چوتھی دفعہ کہ اللہ کے صورت اور بڑھی گیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا یہ آپ نے کیوں فرمایا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں شہد میں شفا کے بارے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے تو اللہ کے قلعہ تو زھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اور پلاو انہوں نے اتنی مقدار انہوں نے نہیں پلائی کی جتنی مقدار شہد ان کو دینا چاہیے تھا تو شفا نہیں ہو اب جب وہ مقدار پہنچی شہد کی شہد اتنا پہنچا ان کے پیٹ میں اللہ نے شفا بخش دی اب شہد میں شفا ہے قرآن کی آیت سے معلوم ہوا اور اسے بھی سے رسول سے معلوم ہوا اب کسی کو اگر شکایت ہے دست کی پیٹ چل لیں ایک شیشیلے چھوٹی سی اس میں شہد بھریں اور دھاگا بھا دیں اور جلے میں اٹکا لیں دست بند ہو جائے پیٹ رکھ جائے کسی سے ادنا عقل کے آس میں سے پوچھائیں گے تو کہہ یہ کیسے ہوگا بھئی اس کو پیو اس کو پہلے اتھارو پیٹ میں تب شفا ملے گی اسی طرح قرآن کی آیات ہیں دم کی دیا جسم پر اور پانی پر بھی دم کرنی کی اجازت ہے اس پر دم کیجئے اور اس کو کیجئے جسم پہ لگائیے شفا ملے گی تو شفا اس طرح سے ملے گی یہ نہیں کہ آپ نے لٹکا لیا ہم اگرچہ اس کو شرک نہیں کہتے ہیں لیکن چونکہ علیہ کے ربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے قرآن آیات تو لکھر کے نا صحابہ کرام سے ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنوما کے بارے میں جو آتا ہے وہ صحیح روایت ہے کی بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے لکھ کر کے تو یہ ایک روایت ہے صحیح نہیں اس خمیل سے کہ تاویز کا بھی کاروبار لوگ کر رہے ہیں یہ دو ہزار کا تاویز ہے یہ پانچ ہزار کا تاویز ہے یہ دس ہزار کا تاویز ہے مرض ایک ہے لیکن تاویز کا ریٹہ الگ الگ ہے اتنا دوگے تو یہ تاویز دیں گے اتنا دوگے تو یہ تاویز دیں گے اتنا دوگے تو یہ تاویز دیں گے نظرے بس سے بچنے کے لیے لوگوں نے کتنے کھڑاک پھیلا رکھے ہیں گاڑی کو نظرے بس سے بچانے کے لیے کوئی جھوٹا لٹکا دیتا ہے آگے پیچھے کوئی من کے لٹکا دیتا ہے نیلے اور خواتین ماہ مہنے کیا کرتی تھی زمانے سے کرتی چلی آ رہی ہے بچوں کو کاجل لگایا تو تھوڑا سا یہاں نشان لگا دیا پوچھا جائے یہ کیا لگا دیا پیشانی بھی یہاں کیا لگا دیا وہ کاجل یہاں کیا تو آنکھوں میں لگانا چاہیے نا آنکھوں کے فائدے کے لیے کاجل ہے کارے ہوتا کی بچہ نظر بس سے بچ جائے یہ سارے عامال جان لیجئے اگر ان کو مؤثر حقیقی سمجھا گیا تو یہ شرک اکبر ہے اور اللہ کی ربوبیت میں یہ شرک ہے اللہ کے خلق میں اللہ کی تدمیر میں یہ شرک ہے اگر مؤثر حقیقی سمجھ کر کے تو جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ سبب کو اپنانے کے لیے پہلی بات یہ جاننے کہ وہ سبب شرعی ہو اور دوسری بات یہ کہ اس سبب پر اعتماد نہ ہو جائے بلکہ مسبب جو اللہ رب کو لزت ہے اس پر اعتماد ہو اس پر تبکل ہو اور تیسری چیز اسباب کے تعلق سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسباب کتنے عظیم کیوں نہ ہو کتنے مضبوط اور قوی کیوں نہ ہو وہ اللہ کی قضاء اور قدر کے ساتھ مربوط ہیں یہ یقین لہے اللہ جو چھائیں گے وہی ہوگا لاکہ آپ اسباب اپنا رہے ہم دیکھتے نا دوا کے سرسلے میں جیسا کہ اللہ کی ربوبیت نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر اس کی دوا بھی اللہ نے نازل فرما دی ہے ایک آدمی ایک مرض کا شکار ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوسرا آدمی اسی مرض کا شکار ہے اسی ڈاکٹر پاس جاتا ہے آئے ان کے لئے دیکھنے میں چیز آتی ہے دوا بھی ایک ہی تجمیز کرتا ہے نسخہ ایک ہی ڈاکٹر لکھتا ہے دونوں کو ایک کو شفا مل جاتی اس لیے کہ اللہ نے شفا لکھی ہوئی تھی اس کے لئے اور دوسرا وہی دوائی اس نے مال کرنے کہ باوجود شفا اس کو نہیں ملتی ہے اور بیمار ہو جاتا ہے تو کیا بہنم ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت ہے ان دواوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے ان دواوں میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے آدموں سے لوگ جو شفا کے حصول کے لئے مزاروں کے چکر نگاتے ہیں باباؤں کے چکر نگاتے ہیں ان سے تابعید گنڈے حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں شفا مل جاتی ہے ہم ان سے یہ ضرور عرض کریں گے کہ بھائی وہاں بھی جو تم گئے اپنا ایمان خراب کرنے کے لئے شفا اللہ ہی لیندی ہے بھلے اس کی نصبت تم بابے کی طرف کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جا کر کے مندری میں گھنٹا بجائے وہاں ماتھا ٹے کے بیماری سے لئے شفا کے لئے گڑ گڑ آئے کسی بدھ کے سامنے کسی سلم کے سامنے اور اس کو شفا مل جائے تو کیا کہا جائے گا یہ اب درست ہے وہاں جانا ہے اس نے کہ شفا مل گئی جس ذات نے تمہیں یہاں مزاروں پہ سکتا ریس تم تھے جس ذات نے شفا دی ہے تمہیں یا تمہارے کسی چہے دے ہو اسی ذات نے وہاں گھنٹا بجانے والے کو بھی شفا دی ہے تو وہاں جا رہا اگر درست نہیں ہے تو یہاں جانا بھی درست نہیں ہے یہ چاند دینا چاہیے لوگا منطق لگاتے ہیں کونسی منطق ہے یہ شفا مل گئی اس لئے جائیں گے شفا اللہ تعالی دیتے ہیں اگر مرشت تو فرہ ہو نشو آدمی بیمار ہوتا ہے شفا اللہ دیتا ہے بیمار بھی اللہ کرتا اور شفا دینے والا اللہ رب العزت ہے اللہ نے فرمایا نا وَيْيَمْسَسْكَ بِخَيْرِنْ اگر اللہ تمہیں نفاق ہوچانا چاہے ہر چیز پر خادی رہے اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں نقصان کوچانا چاہے کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا ہے یہ بابے یہ جغادری ملہ اور یہ تعویز گھنڈوں کا کاروبار کرنے والے لوگ یہ اپنے پکڑی نہیں بنا سکتے اگر ان کے اندر اتنا ہی نمخم ہو تو یہ تعویز کا کاروبار ہی کیوں کریں یہ کیوں کہیں ایک ہزار کا تعویز ہے یہ دو ہزار کا تعویز ہے یہ پانچ کا ہے یہ دس کا ہے پھر تو ان کو ست کس معلوم ہونا چاہیے نا میرے بھائی ایمان کے لٹے ہیں یہ لوگ اور ان لٹے ہیں کے پاس لوگ جا کر کے اپنے ایمان کا سعودہ کرتے ہیں عرب کے لوگ بھی ہی کرتے تھے اپنے بچوں کو نظر بچ سے بچانے کے لیے گھوگے پیناتے تھے منکے پیناتے تھے تاعت باند دیتے تھے اور آج اگر وہی مسلمان کرے تو کہ یہ درست ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں دھانگا بدھا ہوا ہے بخار کی وجہ سے بخار تھا توڑ کے پھیک دیا اور یہ آیت کریمہ سورہ یسوع کی تلاوت فرمائی وَمَا يُبْ مِنْ وَاَكْثُرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّهُ مُشْرِقُونَ اکثر لوگ جو ایمان والے ہیں ایمان کی دعوی دار ہیں وہ مشرک ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دھاگا دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں بدا ہوا توڑ کے پھیک دیا اور یہ اس آیت کریمہ کی سورہ یوسف آیت نمبر چھے کی تلاوت فرمائی کیا مطلب ایمان والے جو ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں معلوم ہے وہ اس آیت سے نا شرک سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے داگہ باد لو کڑا پہن لو چھلہ پہن لو کچھ بھی پہن لو اگر محصر آتی کہ اس کو سمجھا تو شرک اکبر میں گرفتار ہو جاؤ گے بلنہ شرک اصلاح سے تو نہیں بچ سکتے ہیں اور یہ اکبر اور قبائل اور قرآن کی آیتیں جو بات کر کے رکھی ہوئیے گلے میں ہم ان کو شرک اگرچے نہ کہیں لیکن ان کا ثبوت دور رسالت میں نہیں دور خنفہ راشدیر میں نہیں دور صحابہ میں نہیں کئی نہیں ہے صحیح صلی اللہ کے ساتھ تو یہ منع ہے اور یہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ آدمی نسبت کرنے لگتا ہے کہ فلاں بابا نے تعویز دیا تھا تو ٹھیک ہو گئے استغفر اللہ اس کے تعویز شکری ہوئے ہو اللہ کے فضل کرم شکری ہوئے ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفادت کرمائے اللہ رب العزت ان تمام خرافات سے اور ان تمام شرکیہ عامال و افعال سے اللہ رب العزت ہمیں معامل و محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ